موسیقی پچھلے پارٹ میں ہم نے یہ شیر پڑھا تھا آئیے اب اسے چھپا ہوا پانے کی کوشش کریں نازکی نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے اب یہ دیکھیں جو دوسرا شیر ہے یہ ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے تو پہلے اس کے اکشر بھی پہچان لیں گے ہم پھر اس کے بعد ہم پورا پڑھیں گے یہ دیکھیں یہ پہلا شب جو ہے اس کے اکشر بھی پہچان لیں گے میم میم پھر کاف اور نون یہاں میم پر پیش ہے اور کاف کے نیچے زیر ہے اور پھر نون ہے تو ممکن ممکن ہے پر زبر ہے اور بڑی ہے ہے ممکن ہے یہ کاف ہے اور پھر یہ لام ہے کل ممکن ہے کل زے بے الف زبا اور نون زبان ممکن ہے کل زبان پھر پھر واو ہے دیکھیں واو کا چلی پہلے آگلا شب پڑھیں قاف پھر لام پھر میم قلم قاف لام میم قلم دیکھیں یہ واو جو ہے یہ ان دونوں شبتوں کو جوڑ رہا ہے جہاں پر ہم دو شبتوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جن ایک ان کا آپس میں سمبند دکھلانے کے لیے واو کا استعمال کرتے ہیں وہاں بسے تو آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ واو کی آواز وا جیسی ہوتی ہے لیکن جب ہم دو شبتوں کو جوڑتے ہیں آپس میں ان کا کوئی سمبند سمبند دکھاتے ہیں تو وہاں پر واو کا اچارن جو ہوتا ہے وہ او ہوتا ہے یعنی وہاں پر ہم واو کو او پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہوا ممکن ہے کل زبان و قلم یعنی زبان اور قلم ہندی میں بھی ہم جس طرح واو کا استعمال کرتے ہیں کتاب و کاپی کرسی و میز ہیں تو اسی طرح واو کا استعمال کرتے ہیں ممکن ہے کل زبان و قلم اور پے اور رے پر ہی واو اور نون ہونا ہوں ممکن ہے کل زبان و قلم پر ہوں بے نون دال بند دکھ دال کے نیچے زیر ہے بند دکھ شین یہ اور نون ہونا شین بند شین ممکن ہے کل زبان و قلم پر ہوں بند شین اب یہ شبت پڑھئے الیف مدع نون کاف دو چشمی ہے واو تو یہ ہو گیا آنکھوں اور پھر نون گلنا ہے تو یہ ہو گیا آنکھوں کاف واو کو آنکھوں کو گاف پر پیشے ہیں اور فے ہیں گف پھر تے ہیں پھر گاف اور واو گفتگو گفتگو آنکھوں کو گفتگو کاف 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 سین پھر لام پھر یہ سلی پھر قاف اور ہے ک سلیقہ آنکھوں کو گفتگو کا سلیقہ پھر سین زیر سی کاف دو چشمی ہے سکھا سکھا حمزہ یہ اور یہ دو بار یہ ہے سکھائیے آنکھوں کو گفتگو کا سلیقہ سکھائیے ممکن ہے کل زبان و قلم پر ہوں بندشیں آنکھوں کو گفتگو کا سلیقہ سکھائیے اب دیکھیں یہاں پر ہے جب کسی شبد کے شروع میں جڑتا ہے یا شبد کے بیچ میں آتا ہے تو وہاں پر اس طرح بنا کر اور نیچے پھر یہ لٹکنسی بنا دیتے ہیں لیکن جب کسی شبد کے آخر میں آتا ہے انت میں آتا ہے جیسے یہاں پر قاف کے بعد ہے تو اس کی شکل ہو جاتی ہے یہ اس سے پہلے والا اکشن یہاں جڑ جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ قاف کے بعد یہ ہے جڑا ہوا ہے سلیقہ سلیقہ پھر سے ایک بار پڑھیں شیر ممکن ہے کل زبان و قلم پر ہوں بندشیں آنکھوں کو گفتگو کا سلیقہ سکھائیے اب اس میں شبد جو آپ کو نہیں نہیں پتا ہے کون کون سے نہیں پتا ہے زبان یعنی بھاشا آپ کو پتائیے بندشیں بندش یعنی روک آنکھوں کو گفتگو گفتگو یعنی بات چیت گفتگو یعنی بات چیت کا سلیقہ سکھائیے ممکن ہے کل زبان و قلم پر ہوں بندشیں آنکھوں کو گفتگو کا سلیقہ سکھائیے اب یہ پڑھتے ہیں اگلا شیر پہلے یہ شبت پڑھئے یہ تے ہیں پھر جیم دو جشمی ہے تجھ اور پھر بڑھئے تجھے اب دیکھیں یہ جیم جیم کا نکتہ جب ہم ہاتھ سے لکھیں گے تو یہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں دونوں جو یہ جو نکتہ ہے یہ جیم کا نکتہ ہے اور یہ تے ہے تے پر پیش ہے تو جیم دو جشمی ہے اور بڑھئے تجھے تجھے پھر دال علیف دا نون کے نیچے زیر ہے اور پھر سین ہے دانس پھر تے اور ہے ہے آخر میں ہے تو اس لئے یہ شیپ ہے اس کی تا تجھے دانستہ تجھے دانستہ میم اور ہے ہے یہ والا ہے ہے میم ہے میں پھر فے کے نیچے زیر ہے فل اور لام فل میں فل میم اور یہ اور نون کو نام میں تجھے دانستہ محفل میں جیم واو ہے جو پھر دال یہ کاف دو چشمی ہے دیکھ اور پھر علیف ہے تو دیکھا تجھے دانستہ محفل میں جو دیکھا پھر نون زوے اور رے نظر 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 علیف مت آ خیر کے نیچے زیر ہے خیر اور رے خیر آخر پھر نظر ہے اور یہ ہے نظر آخر نظر ہے بے اور بڑی یہ بے علیف کے نیچے زیر ہے یہاں ای رے علیف را دال ہے دا بے ارادہ نظر آخر نظر ہے بے ارادہ علیف پیش اور تے اور دو چشمی ہے اٹھ گاف حمزہ چھوٹیے گئی ہی واؤ ہو اور گاف اور چھوٹیے گی ہوگی نظر آخر نظر ہے بے ارادہ اٹھ گئی ہوگی تجھے دانستہ محفل میں جو دیکھا ہو تو مجرم ہوں نظر آخر نظر ہے بے ارادہ اٹھ گئی ہوگی اس میں کون کون سے شبد آپ کو کٹھن لگ رہے ہیں دانستہ دانستہ یعنی جان بوچ کر جان بوچ کر اور تو شبد آپ کو پتہ ہی ہوں گے تو تجھے دانستہ محفل میں جو دیکھا ہو تو مجرم ہوں نظر آخر نظر ہے بے ارادہ اٹھ گئی ہوگی اب آئیے پڑھتے ہیں اگلا شیر زے اور میم الف زمان نون اور ہے نا اب یہ دیکھیں ہے آخر میں ہے تو اس لئے یہ شیپ ہے نا اب یہ الف کے ساتھ جوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ الف کے بعد کوئی بھی اکشر اس سے جوڑتا نہیں ہے زمانہ تو زمانہ نے نون اور بڑی ہے نے زمانہ نے لام پھر گاف الف لگا حمزہ چھوڑی ہے اور نون لگائیں لگائیں لام الف لہ اور کاف دو چشمی ہے کھے کھا لاک زمانہ نے لگائیں لاک ہی میمہم پی رے پر بے نون بن دال دال کی نیچے زیر ہے بند شین یہ اور نون شین بند شین زمانہ نے لگائیں لاک ہم پر بند شین لام اور یہ ہوا لے کاف اور کاف درکی اور نون کن لیکن زمانہ نے لگائیں لاک ہم پر بند شین لیکن سین رے سر میم ہے میں فیزر فی اور لام فل محفل یہاں پر سر کا جو رے ہے اس کے نیچے زیر ہے تو اور پھر یہ اس کے بعد دوسرا شبد ہے میں فی جب دو شبد پہلے شبد کے آخری اکشر کے نیچے زیر ہو اور اس کے بعد دوسرا شبد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں شبدوں میں کوئی سمبند دکھایا جا رہا ہے اور کئی بار جیسے ہندی میں کا کی کے سمار ہوتا نا تو یہاں پر سر محفل یعنی اسے زیر سے جڑا گیا ہے سر محفل یعنی محفل کے بیچ میں سر محفل یعنی محفل کے بیچ میں محفل کے درمیان محفل کے بیچ میں سر محفل میم یہ رے اور چھٹی میری سر محفل میری نون زے نظ رے واو نون منہ رم نظروں نون بڑیے نے نظروں نے تے پیشتو اور میم تم سین اور پڑیے سے گاف پیش اور فے گف تے گفت گاف و گفتگو کاف رکھ کر لام اور چھٹی کر لی سر محفل میری نظروں نے تم سے گفتگو کر لی زمانے نے لگائیں لاکھ ہم پر بندشیں لیکن سر محفل میری نظروں نے تم سے گفتگو کر لی آئیے ایک بار پھر سے چاروں شیر ایک ساتھ پڑھتیں نازکی اس کے لگ کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے ممکن ہے کل زبان و قلم پر ہوں بندشیں آنکھوں کو گفتگو کا سلیقہ سکھائیے تجھے دانستہ محفل میں جو دیکھا ہو تو مجرم ہوں نظر آخر نظر ہے بے ارادہ اٹھ گئی ہوگی زمانے نے سر محفل میری نظروں نے تم سے گفتگو کر لی